میں ایک بول ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا ایک خاتون پی ٹی آئی کی ٹی وی چینل پہ پروگرام کر رہی تھی اور خالب ان کا نیلم ارشاد نام تھا میں آپ کو کنفرمز کر رہا ہوں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم بڑے خوش ہیں طالبان کی حکومت سے اور طالبان اب پاکستان آئیں گے اور ہمارے ساتھ کشمیر فتح کریں گے یہ اس کی ایک سٹیٹ مطلب ہے کہ بول ٹی وی بیٹھ کے وہ اس انکر اس کو بار بار کہا یہ آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ آپ یہ کریں گے انہیں کہا ہاں ہم یہ کریں گے تو لہٰذا جو ٹی وی پہ بھی جاتے ہیں جس طریقے سے مطلب ہے کہ ان کی پولیسی واضح نہیں ہے کوئی کیا دیتا ہے کوئی کیا دیتا ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جائے خواتین کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے بچوں کے سکولوں کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں ہم یہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اغانستان کی سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے پچھے جنہوں نے ان کے سپوکس پرسن نے ایک بیان دیا کہ اغانستان کی سرزمین پاکستان کی خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم ہوگا اور پاکستان کی خلاف اغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور سب سے امپورٹن چیز جو ہے وہاں پر جو افغان ریفیوجیز افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی ایک بڑا کنسرن ہے آج تک حکومت کی پولیسی واضح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک ہیومن رائٹس کا وہ ہے افغان ریفیوجیز ہیں ہم یہ چاہتے کہ ان کو کنفائن کے جگہ جگہ تھا کہ پاکستان معاشی طور پر جس طریقے سے سفر کر رہا ہے پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں کیونکہ ماضی میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ابھی فینسنگ ہوئی ہے بورڈر کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے سیکیورٹی فورسز کو اس پر میں خراج دیسین پیش کرنا چاہیے کہ آج فینسنگ کی وجہ سے کم از کم وہاں سے جو اغوان ریفیوجیز کے شیپ میں جو ہمارے ساتھ دیشتگرد تھے وہ کم از کم پاکستان نہیں آ سکتے اس کی اوپر بھی جو ہے ہماری حکومت کی پالیسی واضح ہونے چاہیے جو کہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب سب پانی سر سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ بیٹھتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا آج شامود قریشی صاحب روتے ہیں کہ میں کیا کروں یو این میں ہمارے فوراں منسٹری بتایا کہ آپ نے یو این میں انڈیا کو ووٹ دینے کا آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ان بورڈ لیا آپ نے وہاں پہ انڈیا کو صدارت دے دی آج وہ آپ کو وہاں پر بولنے دی تھے ابھی اب آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں آپ نے دوسرے تو پارلیمنٹ کو اور قوم کو ان بورڈ دی لیا آپ نے جا کے انڈیاں کو ووٹ دے دیئے آج آپ یو این میں جا کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور اپنی جو پوائنٹ آف یو ہے وہ دنیا کو آپ نہیں پیش کر سکتے یہ ہماری یو این کی اس پر سیچویشن ہے اس وقت ہم آئیسولیشن کا شکار ہے ہماری فورن پولیسی جو ہے وہ واضح نہیں ہے آئیسولیشن کا شکار ہے ہمارے وزیراعظم جب امریکہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں جیل میں فری جوہر ریسی بند کر دوں گا امریکہ میں یہ باتیں ہوتی ہیں آپ ایران جاتے ہیں تو ادھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کی خلاف استعمال ہوتی ہے آپ اقوانستان جاتے ہیں وزیراعظم صاحب تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو سائی آپ ایک وزیراعظم ہے آپ یہ نہ بھولیں کہ آپ وزیراعظم ہیں لیکن اس کو لانے والوں کو اگر یہ کچھ کر لیتے کچھ آٹھ مینے کے اس کو کورس کرا دیتے کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے تو شاید کچھ تو کچھ سیکھ جاتا لیکن وہ بھی آپ کے سامنے کے دیکھیں اب کشمیر پیشو دیکھیں جب الیکشن ہو رہے تھے موڈی کو ہمدردی کے پیغام ان کی جیت کے جو ہے اگلی الیکشن جیتیں گے تو کشمیر کا مسئلہ لگا آج کی کشمیر کی سیوشن کہاں پر ہے ہر جمعے کو جو ہم جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہر جمعے کو اعتجاج کریں گے یا جہتی کریں گے وہ تین جمعے کے بعد چوتھ جمعے کو سب کچھ غیب ہو گیا یہ تو ہماری سیچویشن ہے آج آپ دیکھیں چینے کے ساتھ ہماری سیچویشن ایران کے ساتھ ہماری سیچویشن اب جو اس وقت جو ہے ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس ملک میں یا چائنیز انجینئرز یا ان کے اہلکار ہو رہے ہیں یا ہمارے سیکیورٹی فورسز کے آپ دیکھیں داؤسو میں جو ہوا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گوادر میں ہوا پھر سیکیورٹی فورسز کے آپ دیکھیں جو کوٹا میں ہوا لورالائی میں ہوا دیر میں ہوا پھر آپ دیکھیں ڈیرس مہل خان میں ہوتے ہیں اس وقت سیکیورٹی فورسز اور چائنیز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہم حکومت سے آج مطالبہ کرتے ہیں کہ چائنیز سی پیک پہ جو کام کر رہے ہیں یا باقی اس پہ کام کرے ان کی سیکیورٹی کو ریوائز کی جائے ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت کیا جائے جو فارمر فارٹہ تھا اس پہ جو بدمنی ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ بدمنی دوبارہ بڑھ رہی ہے آج حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن کرے ہم آج دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام ایشیوز کے ساتھ ساتھ افغانستان پالیسی پہ جو ہے حکومت کو جو ہے پارلیمنٹ کو اور سٹیک ہولڈرز کو جو ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے اس کے بعد بہت بڑے بڑے دعوے تین سال پہلے کیے گئے تھے ریفارمز کے حوالے سے کہ ہم آئیں گے ہم سیول سرویسز میں ریفارم کریں گے ہم ایف بی آر میں ریفارمز کریں گے ہم پولیس میں ریفارمز کریں گے ہم جوڈیشری میں ریفارمز کریں گے ہم لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے اور نچلی سطح تک جو ہے ہم اختیارات کو جو ہے لے گئیں گے آج شروع کر لیں آپ لوکل گورنمنٹ سے آج خیبر پخندخواہ میں بلوچستان مین کی حکومت ہے پنجاب مین کی حکومت ہے لوکل گورنمنٹ کہاں پر ہے دو سال تقریباً ہو چکے ہیں خیبر پخندخواہ اور بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کے سسٹم انہی کا سسٹم تھا خیبر پخندخواہ میں آج وہاں پر الیکشن کرنے سے ایک اترہ رہے ہیں آج بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرا رہے ہیں آج پنجاب میں یہ انہوں نے ماضی کی ادارے جو ہے لوکل گورنمنٹ کے توڑ کے آج انہوں نے اس میں بھی الیکشن سے نہیں کرا رہے ہیں آج پولیس ریفارمز اور آپ اس کو دیکھ لیں کیا نہ میں ایف بی آر کی ریفارمز کو چھے چیرمن ایف بی آر کے تبدیل ہو چکے ہیں مختلف صوبوں میں پنجاب اور کیبی میں کتنے چیف سیکٹری چینج ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں کتنے آئی جی چینج ہو چکے ہیں اب سب کے سامنے ہیں اور جب بھی کوئی نیا چیرمن آتا ہے جب بھی کوئی نیا چیف سیکٹری آتا ہے جب بھی کوئی نیا آئی جی آتا ہے تو وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بہترین چوائس پاکستان میں میرے پاس نہیں تھی اور یہ ڈیلیور کرے گا میرے اور ڈیلیور کیسے کرے گا بزار صاحب کی طرح کہ جو صرف نظر نہ آئے لیکن کر رہا ہے اس دن مجھے بڑا تاجوہ جو کہہ رہا ہے کہ جی اس نے اتنا مطلب ہے پنجاب کو جو ہے وہ تبدیل کر لیا کہ نظر ہی نہیں آرہا کچھ ہوگے تو نظر آئے گا یا تو ہمیں یہ نیند کی دوائیاں دے دیں تاکہ ہم خواب دیکھیں اور ہمیں پنجاب نظر آئے بزارکہ کے پنجاب میں یہ انہوں نے کر دیا یہ تو ان کی صورتحال ہے اس کے بعد کون کون سی منسٹری پہ ہم ذکر کریں آپ اگر کمیونکیشن منسٹری کی بات کریں آپ اگر انرجی کی منسٹری کی بات کریں آپ اگر ووٹر کی منسٹری کی بات کریں آپ کلیمیٹ چینج کی بات کریں آپ سیویل ایویشن کی بات کریں آپ انٹیئر منسٹری کی بات کریں کس کس منسٹری پہ آپ اگر آپ جائیں ریفارمز اور جو منسٹریوں نے چینج کی ہیں ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر کپتان ٹھیک ہوگا تو پوری ٹیم ٹھیک ہوگی اگر ٹیم غلط ہوگی تو اس کے مطلب ہے کپتان کا رپٹ ہے آج عمران خان صاحب باتا ہے کہ انہوں نے کتنی دفعہ ٹیم چینج کی ہمیں کرکٹ کی زبان میں بتا ہے کہ وہ جو ٹیم کے ان کے پلیئرز تھے وہ انفیٹ تھے یا وہ بال ٹیمپرنگ میں ملوث تھے مجھے تو نہیں رہتا کہ وہ بال ٹیمپرنگ میں ملوث تھے یا فیٹ تھے کیا تھے نظر نہیں آتا لے کیونکہ وہ ایک منسٹری سے اس کو دوسری منسٹری میں ڈال دیا جاتا ہے آج ان کی ایٹی ایمز کی مشینوں کا یہ حال ہے کہ چوریاں بھی کرواتے ہیں ڈاکیں بھی ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں سے بھاگو دوسری منسٹری میں جلے جاؤں آج جو ان کے سکینڈلز آئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے جو آئے ہیں سب کے سامنے ہیں آپ رنگ روڈ سے شروع کریں آپ چینی کی بات کریں آپ آٹے کی بات کریں آپ بلین ٹریس کی بات کریں آپ بی آٹی کی بات کریں آپ مالم جبہ کی بات کریں آپ مطلب ہے کہ ہیلتھ لیپارمنٹ جو ابھی ریسٹلی کووڈ میں جو انہوں نے ماسک جو بھار بیجے پھر آپ آڈیٹر جنرل پیٹ رہا ہے کہ کووڈ کے اس میں جو ہے بارہ سو عرب روپے جو ہیں وہ غیب ہیں اس کا آڈیٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ ہیلتھ کی بات کریں کون کون سے مطلب ہے کہ انہوں نے کرپشن کیے آج تک ان کا کوئی بھی اگر اپوزیشن کے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے اندر کرتے ہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو آج بھی سید خرشی شاہ صاحب دو سال ہو گئے ہیں بغیر کسی ریفرنس کے بغیر کسی کیس کے وہ آج بھی جو ہے وہ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ جا رہے ہیں ان کی فیملی کو ایک عدالت سے دوسری عدالت فٹبال بنایا جا رہا ہے اور وہ جو ہے بغیر کسی گناہ کے اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں دو سال سے زیادہ ہمارے سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن پھر بھی ہم پہ الزام لگاتا جایتا ہے کہ جی یہ لوگ تو جو ہے ڈیل کر رہے ہیں آج آپ مہنگائی کو دیکھیں مہنگائی کی اس ملک میں پوزیشن دیکھیں کونسی چیز سستی ہوئی ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی چیز سستی ہوئی ہے تو وہ خودکشیں ہوئی ہیں آج اگر آپ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر بجلی کے بل جلائے کرتے تھے آج کیا ہمیں یہ وزیراعظم صاحب اجازت دیتے ہیں کہ ہم بجلی کے بل غریب لوگ جلائیں آپ کہتے تھے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ جو ہے آپ کے بلاوہ لاؤز جاتی ہے کبھی کہتے ہیں جاتی عمرہ جاتی ہے آج بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین جو ہے قیمت ہے پیٹرول کی آج بتائیں کہ وہ بنی گالا جاتی ہے یا لندن جاتے ہیں وہ پیسے آج بتائیں کہ بجلی کے نرخ کیوں مہنگی ہوتے جا رہے ہیں آج ہماری جب حکومت تھی ہم ہمارے جب ہمیں حکومت ملی تھی ہم گندم ایمپورٹ کر رہے تھے ذری ملک ہے اور جب ہم جا رہے تھے دو آزار تیرہ میں تو ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں ہماری بمپر کروپ ہے گندم کی کیا روٹی سستی ہوئی ہے کیا اگر گننے کی بمپر کروپ کیا چینی سستی ہوئی ہے کیا عدویات سستی ہوئی ہیں کیا روزمرہ کی اشیاء سستی ہوئی ہیں بتائیں کہ کونسی چیز اس ملک پر پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو ہے وہ ان لوگوں کے کرزے تھے اور ہم کرزے اتار رہے ہیں اور پت نہیں کونسے کرزے جو اتار رہے ہیں اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ کی اور پھر کہہ رہے ہیں جی ہمارے جو ہے وہ دسترخان ہے کون سا ان کا جو بنے ہوئے انہوں نے احساس احساس پروگرام تو ایک اور جیسے وہ بھی اس پہ بھی آپ دیکھیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اوپر اگر آپ نے اپنا وہ لگا لیا لیبل کی احساس ہے وہ احساس تو نہیں بن سکتا وہ آج بھی اوفیشلی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اب آپ دیکھیں کہ میں اس کی جو جو ریپورٹ میں دیکھی تھی کہ دو سو بیس میلین جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکے ہیں انہی کی حکومت میں یہ جو ہے ان کا جو ہے اور جو ہے وہ غربت جو ہے وہ چالیس فیصد بڑی ہے پھر یہ کہتے ہیں پھر یہ گردشی کرزے کی بات کرتے ہیں گردشی کرزہ دو ہزار اٹھارہ میں گیارہ سو پچاس عرب روپے تھا آج وہ چوبیس سو روپ تک پہنچ گئے پھر یہ کہتے ہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں جھوٹ بولنے میں تو کوئی سو نہیں ہے لیکن اگر آپ ہمیں بتائیں آپ ہمیں بتائیں ہمیں فگرز بتائیں آپ پارلیمنٹ میں لے کے ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں پھر سرکاری داروں میں جو مجموعی کرتا تھا وہ چودہ سو روپ تھا دوہزار اٹھارہ کی بات کرتے ہیں جب ان کی حکومت آئی تھی اور اب جو ہے وہ چوبیس سو روپ پہنچ گئے دوائیں آپ کے سامنے پانچ سو فیصد بڑی ہیں چینی آپ کے سامنے کتنی بڑی ہے آٹا آپ کے سامنے کتنا بڑا ہے پیٹرول آپ کے سامنے کے کتنا بڑا ہے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے روزگار ایک کروڑ نوکری اور پچاس سلا گھر کا جو وعدہ تھا وہ آپ کے سامنے ہیں آج کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آج لوگوں کو غریب لوگوں کو جو ہے وہ چھت دینے کے بجے ان کو جو ہے ان کی چھت چھنی جا رہی ہے اس کے ساتھ تو یہ مطلب ہے کہ وہ وہاں پر تو ہم تو وہ ڈرامے نہیں کرسا تھے جو کہ وہاں پر ہو رہے تھے آہ کنویشن سنٹر میں لیکن میں صرف ان کے لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ چھین رہا ہے کپتان روٹی کپڑا اور مکان ان کے لئے یہی ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آہ فٹ آ سکتا ہے آج میں آپ کی توسط سے سپریم کورٹ سے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا جو کہ جو بیس ہزار سولہ سے بیس ہزار ملازمین جن کے اوپر جو پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں بھال ہوئے تھے ان کا پیپس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے پیپس پارٹی کے بھی ہوں گے اس میں باقی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے مختلف پارٹی کے لوگوں گے ساری پیپس پارٹی کے نہیں ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے کیونکہ آج معاشی طور پر اس ملک میں معیشت بری طرح جو ہے اماری معیشت گر رہی ہے خراب ہو رہی ہے بیروزگاری ہو رہی ہے لہٰذا ان پہ ان کو دوبارہ جو ہے اس کو ریویو کیا جائے پاکستان پیپس پارٹی بھی عدالت میں ان کے ساتھ جا رہی ہے اس کو ریویو کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے جو ہے چولے تھنڈے نہ ہو سکے کیونکہ بہت سی فیملیز اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے متاثر ہو رہی ہے آج میں باقی صوبوں کی نہیں میں صرف آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہیلتھ اور ایڈوکیشن سیکٹرز جو ہمارے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفع اپریس کانفرنسز میں آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اور میں آپ کے تواصل سے میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور پی ایم ایلن کے دوستوں کو یہ کہا ہے کہ ہاں ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں ہمارے جو جج ہوں وہ میڈیا کے دوستوں ہم سندھ بھی چلتے ہیں پنجاب بھی جاتے ہیں اور آٹھ سالہ جو حکومت کے پی کے میں بھی ہوئے ہیں وہاں پہ چلتے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کی چیزیں اچھی ہوں گے ہمیں ڈاپ کر لینی چاہیے آج سندھ میں آپ جائیں تو آپ کا دل کا اگر آپ وال ڈالیں سٹنڈ ڈالیں یا آپ بائی پاس آپریشن کریں یا آپ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کریں یا آپ لیور ٹرانسپلانٹ کریں یا آپ سائیبر نائف کا وہ کریں وہ فری آف کاؤس ہوتے ہیں اور آج کوئی بھی سرکاری اسپطال کی پی کے میں ایسے نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ جو یہ یہ جو ہے آہ اس میں فری علاج ہو سکتا ہے ہاں کیا جاتا ہے کہ ہم نے کارڈ دیا لیکن کارڈ میں بھی بڑے مخصوص اسپطال لسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی اسپطال میں آپ نہیں جا سکتے کہ آپ وہاں پر کریں اور اس میں ایک اور چیزیں ہیں میں نے کل ہی ایک شخص کے لئے میں نے فون کیا میں نے کہا ایک غریب آدمی ہے اس کا ہم نے اس کو یہ ورزہ ڈاٹر سے میں نے پوچھا اس نے کہا نہیں اس میں بھی کوئی کٹیگری کہتے ہیں ہم دل کے علاوہ باقی جو ہے علاج اس کارڈ میں اس ہسپطال میں نہیں کر سکتے ہیں انہیں اپنی کٹیگریز رکھی ہوئے ہیں آج مجھے جو آپ کو بتاؤں کہ تریپن کے لگ بگ سینئر ڈاکٹرز لیڈی ریڈنگ ہسپطال سے جو ہے وہ اسطیفے دے کے چلے گئے ہیں اس پولیسی کے علاوہ سے اور آپ کے جو نمائنہ پشاور میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جا کے لیڈی ریڈی سے پوچھیں کہ تریپن سینئر ڈاکٹرز اس ہیلتھ پولیسی کے وجہ سے اسطیفے دے کے جو ہے ہمارے سینئر ڈاکٹرز سے لگے ہیں آج نوشیروان برکی صاحب جو ان کی رشتدار ہے میں نے کئی تفاقہ ہے امریکہ سے پولیس سے بھیج رہے ہیں سکائپ پہ اور آہ ووٹس ایپ پہ اور وہ غلط پولیس ہیں یہاں پر ایڈاپٹ ہو رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ڈاکٹرز نے ریکویس کی تھی کہ ہمیں سین کی طرح سین کی طرح ہمیں رسک اللاؤنس دیا جائے کووڈ میں آج تک پنجاب اور خیبر پسندخواہ اور بولوجستان کے ڈاکٹروں کو وہ رسک اللاؤنس نہیں مل سکا اور آپ دیکھیں کہ جو قربانی ہمارے ڈاکٹرز دے رہے ہیں اس کووڈ میں کئی ڈاکٹرز جو ہیں میں ان کو ان کو ان کے ساتھ جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں باقی ان کے سٹاف ان کو مسلام پیس کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسر کی سوالٹ رہے ہیں شہید بھی ہوئے ہیں لیکن آج تک ان کو جو ہے وہ رسک اللاؤنس جو ہے وہ نہیں مل رہا اگر کبھی ینگ ڈاکٹرز باہر نکلتے ہیں کل بھی آپ دیکھیں لاہور میں ینگ ڈاکٹرز کے اوپر لاٹی چارج ہو جمہوریت میں دیکھیں احتجاج بھی ہوتے ہیں آپ نے اسلامباد میں دیکھے ہوں گے کہ جب یہاں پر تیچرز آئے یہاں پر ڈاکٹرز آئے یہاں پر الہیز آئے یہاں پر سرکاری ملازمین آئے کسی پولٹیکل پارٹی میں ان کو وہ نہیں کہتا خود آئے تھے ماضی میں ہم پہ الزام لگاتی ہے حکومت کہ یہ ان کی حکومتوں میں ہوا دیکھیں ہماری حکومت میں ہم تو ایک سو بیس فیصد تنخواہ بڑھائی ہیں لوگوں کی جس شرح سے مہنگئی ہو رہی تھی تقریباً اسی شرح کے لگ بھگ ہم ان کی تنخواہ بڑھا رہے تھے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی تنخواہیں جو ہیں آہ غریب لوگوں کی جو ہے وہ بڑھائی ہیں آپ دیکھیں کون کون سہ دارے کی آپ بات کرتے ہیں سیو ایلیویشن کو دیکھیں ایک جہاز کے ایکسیڈنٹ کی بات بات وزیر صاحب کہتے ہیں کہ سارے ہمارے میجورٹی جیلی پائلٹس ہیں پوری دنیا میں کہہ دیا کہ پاکستان کے جو ہے پائلٹس ہیں ان کے جو ہے اور وہ جو ہے وہ وہ ہے کہنا میں جیلی ہے جو ہماری انڈسٹری جو بیٹھی وہ سب کے سامنے ہمارے ایک بہت ہی اہم اور وہ تھا ہوتیل تھا نیو یورک میں روزویل آج آپ ان کو بند کر دیا ہے یہ ایک سکیم ہے اپنے ٹی ایم مشینوں کو آج کچھ عصے بات بولیں گے جی یہ چلنے قابل دیں اس کو بیچ دیتے ہیں ہر چیز ہر چیز بیچ بیچنے کے پورا لگے ہوئے ہیں سٹیل میل کی بات کریں جی اس کو بھی بیچ دو کیا یہ اس کو بھی بیچ دو ہر ادارے کو یہ بیچنا چاہتے ہیں اور جو ہے مطلب ہے کہ وہ مجھے مرہوم جو ہے وہ سینٹر تھے مشہد وہ یاد آتا ہے جب انہوں نے سینٹر میں ایک تقریر کی تھی کہ ایک ہی شخص ہے جو کہ چیزیں بیچتے ہیں گھر میں جو غلط عادت پہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں بیچتے ہیں خیر میں جاگے وہ اس کے چیزیں دیکھیں یہ ایک مطلب ہے کہ آپ اگر کلائیمٹ چینج کی بات کریں تو بارہ موسم آ جاتے ہیں مطلب ہے کون کون سے اس کے ان کے مسخروں کو آپ جو ہے وہ دیکھیں آج یہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کرنا جائے ڈکٹیٹر سے بڑی آج کل ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے آج آپ دیکھیں جو آپ کے حوالے سے جو آرڈینس آ رہا ہے آج مطلب ہے کہ عمریت سے بھی وہ مطلب ہے کی اس کی یاد تازہ عمریت کو بھی لوگ کہتے ہیں وہ اچھی تھی آج جو یہ آرڈینس لے کے آ رہے ہیں آپ کا آج جو انکر بھی یا جو ریپورٹر کوئی سخت ریپورٹنگ کرے اس کو اس کو چینل میں کہہ دیں جی اس کو جی آپ آف ایر کر دیں آج اگر آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں تو کوئی سخت ٹویٹ ہوگی تو کہتے ہیں اس کو بلوک کر دیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ ہو ساری اپوزیشن جیل میں چلے جائیں کی خواہش ہوتی ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کہ ساری اپوزیشن بھی اگر جیل میں چلے گئی اس کے بعد بھی آپ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں ہم ابھی پر فارم کریں تین سال تو ہوگئے آپ کی پر فارمس کے اس کے بعد آپ کیا پر فارم کریں گے اگلہ سال تو ایسے بھی الیکشن مہمی میں لوگ چلے جائیں گے پانچ وقت چوتھا پانچ وقت سال تو ایسی لوگوں کی جو اس ملک کا ستہناس کی ہے پتہ نہیں اگلی حکومت اس کو کس طریقے سے سنبھالے گی نیب کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لی استعمال کیا جاتے ہیں ہر ٹاک شو میں برمال آ جاتے ہیں ہم نے اتنے عرب روپے نیب نے ریکاوری کی ہے بھئی آپ نے نیب کو اغوان برہ تاوان کے ادارہ بنا دیئے آپ مجھے بتائیں اس نے ریکاوری کی ہے نیب نے کتنے لوگوں کو انہوں نے سزا دیئے بتائیں آپ تو کہتے تھے کہ پیپس پارٹی اور نون والے سارے چور ہیں اپوزیشن ساری چور ہے آج بتائیں کہ وہ کن لوگوں کو سزا دے سکی لیکن نیب لوگوں یہ ترقیب دے رہی ہے کہ آپ اتنے پیسے کمائیں کہ اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے ہمیں خوش پیسے دے دیں باقی آپ کی اگر آپ ایک عرب روپے کمارے ہیں میں چالیس تیس چالیس کروڑ دے دیں پلی بارگن کے لیے پھر آپ آزاد ہیں یہ تو نیب تو ہوا برہت آوان کی ادارہ بن چکے ہیں کیا نیب کو نظر نہیں آ رہے کہ پی ٹی ای کرپشن کر رہی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان بھی بس پارٹی کے خلاف نیب جو ہے وہ کوئی ایکشن نہ لے ہم سے شروع کرے مجھ سے شروع کرے اگر ہم میں غلط لوگ ہیں بالکل ان کو سزا دینی چاہیے اور یہ پی ٹی کے جو دوست ہیں یہ کوئی زمزم سے دھلے ہوئے نہیں ہیں آج بھی اگر صحیح ملک میں اتصاب ہوا تو نوے فیصد کابین ہے جو ہے وہ پی ٹی کی جیل کے اندر ہوگی آج آپ خیبر پخنخواہ کے صورتحال دیکھیں آپ چلے جائیں آپ لوگ تو ہمارے بھائی اور دوست جو ہیں ادھر اسلام آواز میں اٹھے پشاور جائیں خیبر پخنخواہ کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اگر وہاں پر اپوزیشن اپنے حقوق کی آواز اُڑا دی کہتا ہے یہ جو ہے یہ صبحیت کو آواز دی رہے ہیں آج خیبر پخنخواہ اپنے پانی کے شعر کو اپنی ریولیٹس کو چاہے وہ بجلی کے مد میں ہے چاہے وہ تماکو کی مد میں ہے چاہے وہ گیس کی مد میں ہے جس چیز بھی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے آپ آپ بیو اس پارٹی والے صبحیت کو رنگ دے رہے ہیں تو یہ چیزیں آج آپ دیکھیں سی سی آئی کی آفیشلی جو آئین میں ہے یہ تو ملک بغیر آئین کیسا چل رہا ہے سی سی آئی کی میٹنگ جو آئین میں ہوتی ہے کہ آپ تین مہینے بعد یا چھ مہینے بعد کریں گے کتنی میٹنس کی گئی ہیں تو ان کا جتنا بھی آپ رونا رویں کم ہے جو اس ملک کو تباہ و برباد کر کے جا رہے ہیں کھنٹرہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے سمجھا لیکن یہ سمجھ لیں گے نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے جو ہے وہ اکلِ کل ہیں یہ میری گزارشات تھی اس کی اوپر ایک اور بھی ہم دو تین کس نے اور بھی آئیں یہ میں نہیں چاہتا کہ آپ بور ہوں کیونکہ اتنی لمبی چوڑی جو انہوں نے ایک جھوٹ کا پلند دیا ہے پچھلے دنوں ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں کہیں احمل ولی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی آہ بس کوٹ کیا ہوگیا اس سے صحیح اس کی خیلیشن نہیں ہو سکی کہ جی یہ جو موسیقی جو ہے یہ ہمارے کلچر میں ہے اور جو رباب ہے یا ستار ای چیزیں اس پہ بڑے ہمارے حکوم پیٹے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو اس دن آپ کے گورنر جو گا رہے تھے تو وہ کیا ناتے سنا رہے تھے مدینہ کی ریاست میں آج آپ مجھے بتائیں مدینہ کی ریاست ہے مدینہ کی ریاست میں کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں مدینہ کی ریاست میں آج میں یہ کہتا ہوں وزیراعظم صاحب سے مدینہ کی ریاست میں جو قانون جو سزا ہوتی آپ دے آج آپ کی جو ہے بہن بیٹی کئی بار نہیں نکل سکتی جو منارہ پاکستان پہ واقعہ ہوا جو ایک دو اور واقعہ تین جو کہ سوشل میڈے پہ اگر یہ سوشل میڈے نہ ہوتا تو یہ واقعات شاید نظر بھی نہ آتے اور وزیراعظم صاحب اس کو اس کی صفائی اس طریقے سے پیش کر رہے تھے تاکہ ان خواتین کا قصور تھا یا خواتین جو ہے معذر کے ساتھ جو کپڑے پہنتے ہیں اس کا قصور ہے یا موبائل ٹیلی فون کا قصور ہے یہ ہمیں دوبارہ پتھروں کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں کہ نہ موبائل ہو نہ ٹی وی ہو نہ پوچھ ہو پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوگا سب کچھ بند کرتا ہے کسی کچھ نظر نہ ہے مدینہ کی ریاست میں جو سزا اگر آپ کہتے ہیں اسلام جمہوریہ پاکستان ہے مدینہ کی ریاست میں ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ سعودی عربی میں جائیں اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کا ہاتھ کٹا جائے گا آپ اگر کوئی اور جرم کریں گے اسی حساب سے بیٹوں کے قانون ہیں تو مدینہ کی ریاست والے قانون لیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بین بیٹوں کے ساتھ کون چھڑھانی کرتا ہے یا کون جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتا یہ میری گزرشات تھیں انشاءاللہ آہ باقی قسطوں میں بھی آہ بات چیت کریں گے کوئی سوال تو بلکل ہوگی ہمارے وزریعظم سب تقریب میں اپنی تقریب میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمیں بلکے پوری دنیاں کو انہوں نے کہا کہ طالبان کی مدد کرنی چاہئے آپ کیا سمجھتے کہ کیا ہے اس پہ پہلے بیٹھ کے بات چیت کی جائے کہ طالبان سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کس نوعیت کی کرنی ہے اور کیا طالبان جو پاکستان کے اندر جو کر چکے ہیں واضح بہت سارے واقع آدمی ہیں ان کے رہنماز پکڑے بھی گئے کچھ بھاد بھی گئے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ ایک وزریعظم قوم کو پارلیمنٹ کو سب کو چھوڑ کے وہ کہتے ہیں مدد کرنی چیز پر آپ کیا رہے گے دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نے شروع اسی سے کیا تھا کہ اگرانستان کا بڑے امپورٹنٹی جو ہمارے جو ہے کیونکہ ماضی میں دو ڈکٹیٹر نے ہمیں آگ میں دھکیلا تھا ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرون ٹیکس کی اجازت دی تھی ہم نے نہیں دی تھی جس ڈکٹیٹر کا پولنگ ایجنٹ عمران خان صاحب بیٹھا تھا جس پہ بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تھی اس ڈکٹیٹر نے ہمیں توفے میں جو پاکستان دیا تھا دو ہزار آٹھ میں وہ آپ بھائیوں کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ بارودوں سے بھرا پاکستان تھا وہ خودکش تماغوں سے بھرا پاکستان تھا وہ ٹارگٹ کلنگ سے بھرا پاکستان تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ سوات میں جو ہے وہ پاکستان کا اجھنڈہ بھی نہیں لے رہا جا رہا ہے یہ وہ سوات ہے جہاں پہ آپ کے بڑے بڑے وزیر اور وزیرالہ بیٹھے ہیں اس وقت یہ نظر ہی نہیں آتے جس وقت ہم دہشت ویدی خلاف جنگ لڑ رہے تھے اپنے سیکیورٹی فورسز کو سپورٹ کر رہے تھے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سٹیک رولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے ایوان پالیسی کو پا کرے کیونکہ ان کے وزیر ایک وزیر ایک بیان دے رہا ہوتے ہیں دوسرا دوسرا بیان دے رہا ہوتے ہیں وزیراعظم دوسرا بیان دے رہا ہوتے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینے چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ممالک ہمارے برادرانا ملک جو ہیں چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ باقی وہ مالک ہیں تو وہ اس کے اوپر کیا پولیسی اپناتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے اس کو جائے ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ نے کہا دیکھیں ٹی ٹی پی کا ماضی پاکستان کے ماضی میں ایک ایسا تاریخ رہی ہے جو سب کے سامنے ہے چاہے وہ ای پی ایس کا واقعہ ہے چاہے محترمہ بینظر بوٹو شہید کا واقعہ ہے چاہے باقی واقعات ہیں اس میں جو ہے ہمارے مطلب ہے کہ ستر آزار جانوں کی قربانی ہم نے دی ہے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو وہاں پر لوگوں کو رہا کیا گیا ٹی ٹی اے کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی ہمیں اغوان حکومت جو ہے اغوان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی چاہیے ماضی میں مارا بہت ایک بہت ہی مطلب ہے کہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑا شوق ہے ہمیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں کہتے ہیں اس لئے پارلیمنٹ کو ہم بولنے چاہتے ہیں کہ ہماری پولیسی واضح ہو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور طالبان کو تسلیم کرنا یا نہ تسلیم کرنا یہ تو آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ ہم جلدبازی میں ایسے فیصلہ نہ کریں کل ہم پہ اس پہ جو ہے پی ٹی کی طرح یوٹن لینا پڑے ہم دیکھیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے کس طریقے سے ہمیں کل ازلی ووچ کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہیے دیکھیں اپوزیشن کا ایک ہی متفقہ لاعمل ہو سکتا ہے اس وقت اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑے جائے اور اس حکومت سے جان اس سے چھڑے جا سکتی ہے کہ ہم پنجاب میں اور وفاق میں اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے ہیں میں آپ کو گرنٹی سے کہہ دوں کہ بہت سے ایم پی ایز اور ایمین ایز اس حکومت کے ہیں جو کہ اس حکومت سے تنگ ہیں اور وہ عدم اعتماد کی تحریک میں بلکل شرکت وہ ووٹ دے سکتے ہیں اپوزیشن کو آج آپ دیکھیں کہ ان کے جانگی ترین گروپ میں تیس چالیس ایم پی ایز ہیں مرکز میں اگر آپ دیکھیں یوسف زاگرانی کی صورت میں جب ہم سینٹر لے کے آئے لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ پی ڈی ایم کے جو ہمارے دوست تھے مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کے اس میں تھے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ اسطریفے دیں تو بس اس چیز کا حال ہے ہم نے کہا کہ نہیں آپ جمہوری طریقے سے کر لیں تو میتماد خدا نخص ناکام ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس تو اسطریفہ کا آپشن موجود ہیں لیکن آپ کیوں بزید ہیں کہ آپ اسطریفے دیں اگر ہم اس وقت ہم اعتماد پنجاب میں کر لیتے تو میرے خیال میں آج ہم مرکز میں بھی کامیاب ہو گئے ہوتے ہیں آج تک اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر وہ ٹاس دے دیتے جیسے ہمیں سینٹ میں ٹاس دیا ہم اس وقت بھی ہم نے اپریشیٹ کیا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بلکل امانداری کے ساتھ بہنت کی اور سپورٹ کی اور ہم وہ والیشن جیتے اگر اسی طریقے سے ہم بہنت اور سپورٹ ایک اس طریقے کرتے تو ہم پنجاب میں بھی اور ہم مرکز میں بھی جو ہے ہم آج اپوزیشن حکومت بہتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر دار کے لیانے جاتے ہیں آپ ریفارمز لے آتے اور اس کے بعد ارلی الیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اجاب تنیزہ یہ پتہ ہے کہ کون سی قوت کے لیے ہیں جو گورنمیٹ کو دیکھ دیئے ہیں جیسے کہ سینٹ میں ہم دیکھتے ہیں ان کیا پوزیشن جو ہے وہ افریشن نہیں لیکن اپوزیشن جو ہے وہ امت سے مفت کے ہو جاتا ہے اسی طرح جب روز کے لیانے سریکی ایتر میں ہمارے جانا جاتے ہیں جب آپ سے سریکی ایتر میں ہمارے جانا میں دانے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کی بات پر اتفاق نہیں کیا جاتا ہے جب آپ کیوں کے دور کی میں جاتا ہے تاکہ گورنمیٹ کو ایک گیٹویر دے دیئے جو دنی میں کرنے کا تو ایک کون سی قوت ہے کیا آپ پوزیشن میں دیکھیں کوئی قوت نہیں ہے آج آپ پوزیشن متفق ہو جائے پنجاب میں اور مرکز میں ادم اعتماد لانے کے لیے کوئی قوت انشاءاللہ نہیں روک سکتی کہ ادم اعتماد کی تحریک ناکام ہو سکتی ہے انشاءاللہ ہم کنفرم ہے کہ ادم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں کوئی قوت یہ نہیں کہہ رہی لیکن مجھے نہیں پتا کہ مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کیوں اس سے کھچکچاری ایک ادم اعتماد کی تحریک جو ہے اب وہ تو مریم نواز صاحبہ کی ایک سیڈ بیٹھا میں دیکھے ہوگی کہ میری خواہش اور میری پانٹی کی خواہش ہے کہ حکومت پانچ سال پورے کریں انہوں نے تو مطلب ہے کہ اس میں اپنی خواہش کا اظہار کر لیا تھا لیکن ہم تو کہہ رہے تھے کہ اسطیفے تو آپ دیکھیں لاسٹ اپشن ہے ادم اعتماد کیوں نہیں کرتے ادم اعتماد کی تحریک لے کے آپ نے حکومت کی وہ بات کی وہ ساتھ ووٹ یہ طریقے سے ہمارے خراب کیے گئے اور اس کو جو ہے جی ڈی اے کے جو بیٹھے ہوئے تھے اپنے ریٹرنگ افسر اس نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی ہم ابھی عدالتوں میں ہمارے کیس چل رہے ہیں ابھی بھی ایڈ آف دس منت اس کی دوبارہ یہ پیشی ہے ہم پور امید ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ جو عدالتیں ہیں وہ میرٹر پر فیصل کریں اور ہمارے حق میں وہ فیصل کریں شکریہ عزیم بڑی مہربان ایک آخری سوال لے دیکھیں بجٹ اجلاس میں چیرمن بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی کہ انشاءالل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کیجئے بلکل ہوئی اس میں ایک آ گیا تھا کہ اس میں ہم اور میٹنگز بھی کریں گے وہ میٹنگز نہیں ہوئی اور یہ امید کی جارتی شاید اکتوبر نومبر میں شاید طالبان قابل کی طرف آئیں اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ قابل کی طرف ایک سمود ٹرانزیشن کی جیسے میں نے کہا انہوں نے کیا تو اس کے بعد بھی ہم سوچ دیں کہ انشاءالل سیکیورٹی کی میٹنگز ہونی چاہیے تھے جو کہ نہیں ہوئی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ان بورڈ لیں حکومت پارلیمنٹ ہمارے دور میں دیکھیں سوات اپریشن ہوا اسامہ بن لادن اپریشن ہوا اور اگزہی اپریشن ہوا جو بھی اپریشن ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو ان بورڈ لیا ہم نے اپنے اداروں کو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا کیا ان کو جواب دے کیا تاکہ قوم بھی ان بورڈ ہونا اب یہ کہتے ہیں ہم فیصلے کریں گے آپ ہمارے ساتھ آئیں کل آپ ایک غلط فیصلہ کر لیتے ہیں جو جیسے آپ کے وزیر آج کر رہے ہیں تو قوم کی در جائے گے پھر شکریہ جی